1980 کی دہائی میں اپنی سیاسی آغاز سے ہی ایمکیم کراچی کے انتخابی میدان میں کامیابیاں سمیٹتی رہی ہے لیکن گزشتہ دو برسوں اور بالخصوص اگست 2016 کے بعد سے پارٹی میں دھڑے بازی شروع ہو گئی کراچی کی اکثریتی اردو بولنے والی برادری مہاجرین کی نمائندگی کرنے والی ایمکیم کے اس وقت چار دھڑے ہیں پہلا دھڑا ایمکیم حقیقی تھا جو 1992 میں اُبھر کر سامنے آیا پی ایس پی یعنی پاک سے زمین پارٹی کے نام سے دوسرا بڑا دھڑا 2016 میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بنایا ایمکیم پاکستان جو کہ سب سے بڑا دھڑا ہے اس وقت صاحب نے آیا جب کراچی میں موجود پارٹی کی عالی قیادت نے بانی ایمکیم کو صدارت سے فارغ کر دیا چوتھا دھڑا جسے ایمکیم لندن کا نام دیا جاتا ہے بنیادی طور پر لندن میں موجود بانی ایمکیم کے وفاداروں پر مشتمل ہیں آج سے چند برس پہلے تک کراچی شہر کو جانا ہی ایمکیم کے نام سے جانا جاتا تھا ایمکیم کراچی میں بڑے پیمانے پر سیٹیں جیت کر ملکی اور صوبائی سیاست میں اہم پوزیشنز لینے میں کامیاب بھی رہتی تھی لیکن الیکشن 2018 کے بعد معاملات اس وقت بدلے جب کراچی میں اکثریتی سیٹیں تحریک انصاب جیتنے میں کامیاب ہوئی کراچی جیسے شہر سے پاکستان تحریک انصاب کے 14 ایم ایس تھے اس کے بعد سے اب تک ایمکیم کراچی میں بھی بیگانی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس کیس سٹڈی کے لیے کراچی میں ہونے والی حالیہ ضمن انتخابات سامنے رکھے تو پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں ووٹ لینے والی ایمکیم اب حلقے سے دس ہزار بیس ہزار ووٹ نہیں نکال پاتی اس صورتحال میں ایمکیم کی پریشانی واضح ہے جن مطالبات کے لیے ایمکیم نے حکومتی اتحاد میں شمولیت اختیار کی وہ بھی پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے جس کی وجہ سے ایمکیم کی فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہے تشویش بھی بڑھ رہی ہے ایمکیم کے تمام دھڑے ہی پریشان ہیں کہ جو ووٹ آپس میں باتنا تھا وہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاب میں بٹھ رہا ہے اب کچھ عرصے سے ایمکیم کے تمام دھڑوں کے اتحاد کی کوشش ہو رہی ہے کامران ٹیسوری گوونر سندھ کی آئینی ذمہ دارییں سبھالنے کے ساتھ ہی متحدہ کے دھڑوں کو یکجہ کرنے کے لیے فعال دکھائی دے رہے ہیں تاہم بعض حلقے گوونر کی اس تازہ مسروفیت کو باسر قوت کے سکرپٹ کا حصہ ظاہر کرنے کا تاثر دے رہے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ اتوار کو ایمکیم پاکستان اور پاکستان زمین پارٹی یعنی پی ایس پی متحد ہو جائیں گے یکجہ ہو جائیں گے ایک ہونے جا رہے ہیں اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ گوونر سندھ کامران ٹیسوری آج رات پاکستان ہاؤس پہنچیں گے جہاں مصطفیٰ قبال اور انیس قائم خانی سے ملاقات کریں گے اور پی ایس پی رہنماؤں کو ایمکیم میں بازابتہ واپسی کی دعوت دیں گے گزشتہ رات کراچی میں کنوینہ خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس پر لکے دعا جس میں ایمکیم کے ادھداران اور گوونر سندھ کامران ٹیسوری موجود تھے ایمکیم ذرائع سے جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق اجلاس میں پی ایس پی کے چیرمن سمیت رہنماؤں کی ایمکیم پاکستان میں واپسی پر تبادلہ خیال ہوا ہے اجلاس میں ڈاکٹر فاروق ستار کی واپسی پر بھی بات چیت ہوئی ہے اور گوونر سندھ نے مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور فاروق ستار سے ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ کیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ایس پی اور ڈاکٹر فاروق ستار کی واپسی سے متعلق رابطہ کمیٹی کے ملاس ہوں گے یعنی اس پلان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے آج بھی بڑی امپورٹن ڈیولپنٹ ہوئی ہے گوونر ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے جس میں ایمکیم کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ بھی موجود تھے کامران ٹیسوری موجود تھے اور اس میں اس عظم کا عیادہ کیا گیا ہے کہ ایمکیم پاکستان اپنے دروازے ان لوگوں کے لئے کھلے رکھے گی جو پارٹی کی گائیڈ لائنز اور پارٹی پالیسی پر عمل کریں گے اور نظریاتی طور پر پارٹی کے ساتھ کڑے ہوں گے لیکن سب سے امپورٹن بات یہ سب کچھ اٹس پوائنٹ ان ٹائم کیوں ہو رہا ہے اس کے پسے پردہ محرکات کیا ہے وجوہات کیا ہے کراچی کے حالیہ زمنی الیکشنز میں یہ معاملات دیکھے گئے ہیں کہ ٹین آؤٹ بہت کم رہا کراچی کا ووٹر ہمیشہ متحرک ووٹر سمجھا جاتا ہے لیکن حالیہ زمنی انتخابات میں ووٹر ٹین آؤٹ صرف چودہ فیصد دیکھا گیا جو ملک بھر میں سب سے کم تھا تب ہی سوشل میڈیا میں بانی ایمکیم کا ایک بیان سامنے آئے جس میں انہوں نے کراچی کے ووٹر سے ووٹس نہ ڈالنے کی استعدا کی اور جب ووٹر ٹین آؤٹ کم رہا تو انہوں نے کراچی کے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا اس کے بعد کراچی کے حلقوں میں یہ بات ہونا شروع ہوئی کہ ایمکیم لندن اب بھی پوری طرح کراچی کی سیاست میں فعال ہے کراچی کی سیاست میں بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکسن پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر متحدہ متحد ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے کوئی پرابلم نہیں ہے بانی ایمکیم آتے ہیں واپس فیصے دھڑوں کو یکجا کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے تو اس میں انہیں کوئی حرج نہیں ہوگا یعنی اس وقت کچھ پولٹیکل سٹیکھولڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی سیاست میں ایمپورٹن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ ایمکیم دھڑوں کو یکجا کون کر رہا ہے کیا یہ وقت کی ضرورت ہے یا کراچی میں اکھاڑ پشاڑ کا ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے کیا اس اتحاد کی آر میں بانی ایمکیم کو کراچی کی سیاست میں واپس لانا اور تحریک انصاف کو کراچی سے بے دخل کرنا مقصود ہے کیا بانی ایمکیم کو بھی اینارو مل سکتا ہے اور یہ اینارو اگر ملے گا تو دے گا کون یہ بڑے ایمپورٹن سوال ہے یقیناً ان سوالات کا جواب آنے والے دنوں میں ضرور سامنے آ جائے گا ہم نے ایمکیم پاکستان اور ایمکیم کے مختلف دھڑوں سے قائدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کیا ہیں وہ پروگرام میں اپنا موقف دیں لیکن آج بڑی ایمپورٹن ڈیویلپمنٹ کیونکہ کراچی میں ہو رہی ہے کامران ٹیسوری صاحب نے پی ایس پی کے پاس ملاقات کے لئے جانا ہے تو پی ایس پی والے تو ابھی تک اپنی رائے اس حوالے سے محفوظ رکھتے وہ کچھ بھی بیان نہیں کرنا چاہ رہے تا وقتے کہ ان کی ملاقات نہ ہو جائے اور کوئی بریک تھرو سامنے نہ آ جائے